موسیقی ہم نے یقینی بنانا ہے کہ پبلک ہیلس سیکیورٹی رولز کے مطابق سکول کھلیں قومی اسمبلی کا اجلاس آج شام چار بجے مناقض ہوگا اجلاس کا پینتیس نکاتی ایجنڈا جاری کر دیا گیا ہے لاہور سیالکورٹ موٹر ویپر خاتون سے زیادتی کے واقعے پر توجہ دیلاو نوٹس پر بحث کی جائے گی یہاں آپ کو اہم خبر سے آگاہ کرتے چلیں قومی اسمبلی کا اجلاس آج شام چار بجے مناقض ہوگا اجلاس کا پینتیس نکاتی ایجنڈا جاری کر دیا گیا ہے لاہور سیالکورٹ موٹر ویپر خاتون سے زیادتی کے واقعے پر توجہ دیلاو نوٹس پر بحث کی جائے گی ایجنڈا میں مزید کیا شامل ہے بتا رہے ہیں ہمارے نمائندے اسمان مغل جی اسمان کیا تفصیلات ہیں آگاہ کیجئے گا بلکل ہے قومی اسمبلی کا اجلاس آج شام چار بجے جو منقض ہوگا اور قومی اسمبلی اجلاس کا پینتیس نکاتی ایجنڈا جو جاری کر دیا گیا اور آج آنے والے اجلاس میں لاہور سیالکورٹ موٹر ویپر خاتون سے زیادتی کے واقعے پر توجہ دلاؤ نوٹس جاؤس پر بحث کی جائے گی جبکہ انٹی منی لرنسنگ بل اور اسلامباد نے وقت پروپٹیز بل کو مشترکہ اجلاس میں بیجنے کی تحریک جو بھی پیش کی جائے گی اور اجلاس میں وفا کی وزیر خانون پارٹی جاسوس ہے جو جاسوس ہے گل بوشن یادف کہ اس میں جو آنمی دالت میں انساف کی بارے میں جو آڈیننس کی مدت میں ایک سو بیس دن کی توسیک کی جو قرابراد ہے وہ بھی آج کے جلاس میں جو پیش کی جائے گی اور مشترکہ مفادات کانسل کی تین سالہ کا پیش کی ریکورٹ جو آج ایمانی سے میں پیش کی جائے گی بہت شکریہ اسمان مغل تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے اور یہاں خبر آپ کو دیتے چلیں وزیراعظم عمران خان نے وفاقی کابینہ کا اجلاس کل طلب کر لیا وفاقی کابینہ سیاسی موشی اور سلامتی کی صورتحال کا جائزہ لے گی کابینہ اجلاس کا سولہ نکاتی ایجنڈا جاری کر دیا گیا ہے اہم خبر سے آپ کو اگاہ کرتے چلیں وزیراعظم عمران خان نے وفاقی کابینہ کا اجلاس کل طلب کر لیا وفاقی کابینہ سیاسی موشی اور سلامتی کی صورتحال کا جائزہ لے گی کابینہ اجلاس کا سولہ نکاتی ایجنڈا بھی جاری کر دیا گیا ہے اہم خبر سے آپ کو اگاہ کرتے چلیں وزیراعظم عمران خان نے وفاقی کابینہ کا اجلاس کل طلب کر لیا وفاقی کابینہ سیاسی موشی اور سلامتی کی صورتحال کا جائزہ لے گی نکاتی ایجنڈا بھی جاری کر دیا گیا ہے بریکنگ نیو سے آپ کو اگاہ کر رہے ہیں وزیراعظم عمران خان نے وفاقی کابینہ کا اجلاس کر طلب کر لیا وفاقی کابینہ سیاسی، موشی اور سلامتی کی صورتحال کا جائز آلے گی کابینہ اجلاس کا سولہ نکاتی ایجنڈا بھی جاری کر دیا گیا ہے یہاں آپ کو بتا دے شلیں اسلام آباد ہائی کورٹ میں لاپتہ شہری عبدالکدوس کی بازیابی کے لیے دائر درخواس پر سماد سماد کے دوران ایڈیشنل اٹورنی جنرل نے عدالت کو آگاہ کیا کہ لاپتہ عبدالکدوس باحفاظت واپس پہنچ چکے ہیں اہم خبر سے آپ کو آگاہ کرتے شلیں اسلام آباد ہائی کورٹ میں لاپتہ شہری عبدالکدوس کی بازیابی کے لیے دائر درخواس پر سماد سماعت کے دوران ایڈیشنل ریٹارنی جنرل نے عدارت کو آگاہ کیا کہ لاپتہ عبدالکدوس باہر فاسد واپس پہنچ چکا ہے بریکنگ میوز سے آگاہ کرتے چلیں اسلام آباد ہائی کورٹ میں لاپتہ شہری عبدالکدوس کی بازیابی کے لیے دائر درخواست پر سماعت سماعت کے دوران ایڈیشنل ریٹارنی جنرل نے عدارت کو آگاہ کیا کہ لاپتہ عبدالکدوس باہر فاسد واپس پہنچ چکا ہے سماعت کی مزید تفصیلات جانتے ہیں اپنے نمائندے عبد الرحمن سے عبد الرحمن کیا تفصیلات ہیں اگر آپ کیجئے گا جب بلکل آج اسلامباد سے لاپتہ شہری عبدالقیوم کی بازیابی کے حوالے سے درخواب کیوں پر سماعت ہوئی ہے اسلامباد ہائی کورٹ کے جلدت محسن افتر کیانیز پر سماعت کر رہے تھے جس میں بزرشتہ سماعت میں وزیر داخلہ اجازہ منشاہ کو آنے کا کاہ تھا دالت نے وہ تو آج پیش نہیں ہو سکے ایڈیشنل ریٹارنی جنرل نے آج عدالت پر بتایا ہے کہ وزیر داخلہ بیمار ہیں طبیعت ان کسی نہیں ہے اس طرح وہ نہیں آسکتے لیکن سیکٹری داخلہ عدالت میں پیش ہو رہے ہیں لیکن انہوں نے وزید بتایا کہ جو گاپتہ شہری ہیں وہ مل چکے ہیں تو اس کے علاوہ وہ مکمل طور پر مطلب بازیاب ہو چکے ہیں صحیح سلامت اور جس پر عدالت نے آج یہ نمازتی ہیں کہ اسلامباد میں اگر پچاس سے زائد مسنگ پرسن ہیں تو یہ بہت ہی سنجیدہ معاملہ ہے اس کے علاوہ سیکٹری داخلہ نے آج عدالت کو بتایا کہ چیف جارکس اور عدالت کی ہدایت پر ہی معاملہ وزیراعظم اور کابینہ کے سامنے رکھا تھا جو کہ اب سال بھو چکا ہے تو جس پر محسن اکتر پیانی نے یہ وڈیک دیا کہ اس پر تو اگر سال بھو چکا ہے وہ واپس آگئے ہیں تو اس کیس کا کوئی پوائیٹ نہیں ہے عدالت جب پاس اور مزید اس طرح کے اس نوعیت کے کیسز موجود ہیں جس پر آج عدالت میں ان کی باہت سال بھو چکا ہے بہت شکریہ عبدالرہمان تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے فوج کے شبہ تعلقات ایامہ نے بتایا کہ شمالی اور جنوبی وزیرستان کی سرحدی علاقے غریوں میں ایک آپریشن میں دہشتگرد کمانڈر احسان اور اس کے تین ساتھی ہلاک ہو گئے ہیں آئی ایس پی آر کی طرف سے جاری کردہ معلومات کے مطابق دہشتگرد احسان دہشتگردی کی کئی مارداتوں کا ماسٹر مائنڈ تھا احسان ٹارگٹ کلنگ اور اغواہ برائے تاوان میں بھی ملوث تھا سی چی جی پولیس کو مطلوب تھا خفیہ معلومات کی بنیاد پر کیے گئے آپریشن میں دہشتگرد کمانڈر احسان اور اس کے تین ساتھی ہلاک ہو گئے لائن اف کنٹرول پر سی سوائے معاہدے کے خلاف ورزی پر بھارتی ناظم الامور گورو آہلو والیہ کو دفتر خارجہ طلب کر کے شدید احتجاج ریکارڈ کر آیا گیا بھارتی افراج نے علاوہ سی پر تتاپانی آر اکس چکری سیکٹر پر بلا اشتیار فائرنگ اور گولہ باری کی بھارتی فائرنگ سے بڑوری گاؤں ڈیرہ صاحب زادیاں کی گیارہ سال کی بچی شہید اور چار لوگ زخمے بھی ہوئے دفتر خارجہ کے ترجمان کا کہنا ہے کہ بھارتی ناظم الامور کو بتایا گیا کہ بھارتی افراج تسلسل سے شہری عبادی کو نشانہ بنا رہی ہے ان کا کہنا تھا کہ بھارت مقبضہ کشمیر میں انسانی حقوق کے خلاف ورزیوں سے عالمی توجہ نہیں ہٹا سکتا بھارت کی طرح سے جنگ بندی کی خلاف ورزی علاقہ امن و سلامتی کے لئے خطرہ ہے بھارت دوزار تین کے جنگ بندی موہدے کا احترام کرے چرمین سپیک اتھارٹی اور مومن خصوصی اطلاعات آسیم سلیم باجوہ کا ٹوئٹ ٹوئٹ میں ان کا کہنا تھا کہ رشکی سپیشل اکنومک زون ترکیاتی موہدے پر دستخط کرنے کی تقریب آج شام وزیراعظم ہاؤس میں ہوگی آسیم سلیم باجوہ کا کہنا تھا کہ چائنہ روڈو بریج کنسٹرکشن کمپنی کی پی حکومت کے ساتھ ترکیاتی شراکتدار ہے انہوں نے کہا کہ پاکستان میں فیصل آباد کے بعد سنتکاری کو تیز کرنے کے لئے دوسرا مرحلہ ہے چہدری شجاد حسین کی مولانا فضل الرحمن سے ملاقات ملاقات میں سیاست کے علاوہ ہر موضوع پر گفتگو ہوئی وزیراعظم چہدری شجاد حسین نے کہا کہ کرونا وائرس اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک وارننگ ہے جس نے ساری دنیا کا میار بدع ڈالا ہے جمعیت علمہ السلام فرق سربرا مولانا فضل الرحمن سے ملاقات کے دوران پاکستان مسلم لیگ نون کے سابق وزیراعظم نے کہا کہ کرونا وائرس نے تمام دنیاوی سپر پاورز کی بے بسی آیا کر دی آج ثابت ہو گیا ہے کہ حقیقی سپر پاورز صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جس کے سامنے تمام ممالک بے انتہا سائنسی ترقی اور ٹکنالوجی کے باوجود بے بس ہیں انہوں نے مزید کہا کہ آج ایرپور ڈالر کے لاغت میں زائل اور جدید اسلح کوڑیوں کے مول بک رہے ہیں چودری شجاعت کا مزید کہنا تھا کہ مولانا فضل الرحمن کے والد مفتی محمود سے ان کے والد چودری ظہور الہی کے قریبی تعلقات تھے حالیہ ملاقات نہایت خوشکوار ماحول میں ہوئی اس موقع پر سیاست کے علاوہ ہر موضوع زیرے بحث آیا دونوں رہنوان نے ماضی کی یادیں تازہ کی اور کرونا وائرس کے اتناظر میں موجودہ صورتحال پر بھی تبارلائے خیال کیا اسلام بات کر رکھتے ہیں جہاں ریڈ زون میں فارن آفس کے سامنے فائرنگ فائرنگ کا واقعہ پی ٹی آئی ایم پی اے آبیدہ راجہ کے شہر چودری خورم اور ایڈیشنل سیشن ججز تارک جہانگیر کے درمیان پیٹرل پمپ پر جھگڑے کے دوران پیش آیا پیٹرل پمپ کے قریب کراسنگ جھگڑے کی وجہ بنی ایڈیشنل سیشن ججز تارک جہانگیر گاری میں پیٹرل ڈلوا رہے تھے کہ آبیدہ راجہ کے شوہر نے ایڈیشنل سیشن ججز پر حملہ کیا تشدد کا شکار ایڈیشنل سیشن ججز تارک جہانگیر نے پی ٹی آئی ایم پی آبیدہ راجہ کے شوہر چودری خورم کے پاؤں کے قریب فائرنگ کی پولیس کے مطابق دونہ فاریکین کو دھانہ سیکٹریٹیریٹ منتقل کر دیا گیا ذراعی کا کہنا ہے کہ فاریکین آپس میں ایک دوسرے کے خلاف کاروائی نہ کرنے پر ریزا مند ہیں فاریکین نے پولیس کو تحریری ریزا مندی جمع کرا دی پی ٹی آئی ہزارہ ڈیویزن کے جیپٹی جنرل سیکریٹری تاہر اقبال قاتل آنہ حملے میں جام حق ہو گئی ہریپور میں نامعلوم افراد نے گاری پر فائرنگ کر کے پاکستان تحریق انصاف کے رہنما ملک تاہر اقبال کو قتل کر دیا پولیس کے مطابق ملک تاہر اقبال نماز جنازہ میں شرکت کے بعد واپس آ رہے تھے کہ کوٹیڑا کے مقام پر نامعلوم افراد نے گاری پر فائرنگ کر دی فائرنگ سے ملک تاہر اقبال جام بہاک ہو گئی جبکہ ڈرائیور سمیت دو افراد شدید زخمی ہو گئے وزیر اعلیٰ خیب پختون خان نے مرہوم کے اہل خانہ سے ہمدردی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ تاہر اقبال مرہوم کے خدمات کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا قاتلوں کی جلد گرفتاری کے لیے تمام اقدامات اٹھائے جائیں گے خبر شامل کریں گے کھیلوں کے میدان سے پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیئرمن احسان مانی کا کہنا ہے کہ باہمے کرکٹ سیریز پر بھارتی کرکٹ بورڈ سے اب بات نہیں کریں گے معاملہ بھارت کے ہاتھ میں ہے چیئرمن پی سی بی احسان مانی نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ جب تک سے آسید صورتحال ٹھیک نہیں ہوگی تب تک بھارت سے باہمے سیریز نہیں ہو سکتی انہوں نے کہا کہ بھارت سے باہمے سیریز پر متعدد مرتبہ بات کر چکے ہیں اب مزید کوئی بات نہیں کریں گے بھارتی بورڈ کو سیریز کے لیے حکومت سے اجازت لینا ہوتی ہے ہمارے یہاں ایسا نہیں ہے احسان مانی نے کہا کہ آئی سی سی قوانین کے مطابق حکومت بورڈ کے معاملات میں مداقلت نہیں کر سکتی اس لئے اب آئی سی سی کو بات کرنی چاہیے بہاولپور کے نواہی علاقہ چک سات بی سی میں انیس سالہ سو بیہ سہیلی کی شادی پر یہاں آئی جہاں اس کے ساتھ زیادتی کی گئی لاہور واقع کے بعد بہاولپور میں بھی انیس سالہ سو بیہ کو زیادتی اور تشدد کا نشانہ بنایا گیا سو بیہ جو لدھرہ کی رہائشی ہے اور بہاولپور کے علاقے چک سات بی سی میں سہیلی کی شادی پر آئی ہوئی تھی شادی سے واپسی پہ تین مباشوں نے اجتماعی زیادتی اور تشدد کا نشانہ بنایا جبکہ تین گھنٹے بعد تھانہ بغتاد کی پولیس جائے بکوہ پر پہنچی پولیس کا کہنا ہے کہ لڑکی کا میڈیکل کروایا جا رہا ہے جس کے بعد مزید کاروائی عمل میں لائی جائے گی اور یہاں آپ کو بتاتے چلیں دور شہر میں وارٹر سپلائی کے پانی کی شدید قلط وارٹر سپلائی کے تعلابوں میں بھی کچھ دن کے پانی کا زخیرہ بچا ہے شہر کے اکثر علاقوں میں گندے اور بدبودار پانی کی سپلائی کی جا رہی ہے شہری دور دراز کے علاقوں سے پانی بھرنے پر مجبور ہیں مزید جانتے ہیں نمائندہ جین ای نیوز محمد سلیم آرائی سے جی سلیم کیا تفصیلات ہیں گاہ کیجئے گا جی جی بالکل اس وقت ہم موجود ہیں دور شہر کے وارٹر سپلائی کے تعلابوں پر وارٹر سپلائی کے تعلابوں پر پانی جو ہے وہ بہت کم دکھائی دے رہا ہے اور شہر کا جو ارازی ہے جو شہر ہے اس کے اس کی آبادی جو ہے وہ بہت زیادہ ہے اس حوالے سے شہر کے اکثریت محلے جو ہیں ان تک پانی جو ہے وہ اس کی رسائی ممکن نہیں اور پارہی پانی کی شہر میں شدید قلت ہے اس کے علاوہ میں آپ کو مزید بتاتا چلوں کہ شہر کے جو اکثریتی محلے ہیں جن میں عثمان کالونی مادل کالونی گریباباد آرہ کالونی محمدی ٹاؤن ان میں گندے پانی کی جو ہے ترسیل کی جا رہی ہے اس حوالے سے شہریوں نے بتایا کہ ہمارے پاس جو پانی ہے وہ بہت انتائی گندہ اور بدبودار مہیا کیا جا رہا ہے جب اس حوالے سے ہم نے پبلک ایلتی انتظامیاں سے رابطہ کیا تو وہ اپنا موقف دینے سے گریزہ ہے شہریوں نے مطالبہ کیا ہے ڈی سی نواب شاہ اسسنٹ کمیشنر دور سے کہ شہر کے لوگوں کو پانی کی فلفور ترسیل جو ہے وہ مہیا کی جائے اور شہر سے گندے اور بدبودار جو پانی ہے اس کو بہت شکریہ ہمارے نمائندے سلیم ہمیں تفصیلات سے اگاہ کر رہے تھے خبر شامل کرنے کے فیصلہ بات سے جہاں دو افراد نے بیمار والدہ کی دوائی لینے کے بہانے لڑکی کو بلا کر اجتماعی زیادتی کا نشانہ بنا تالا پولیس کے مطابق جرام والا کے علاقے میں دو ملزمان زبیر اور اسکر نے لڑکی کو اجتماعی زیادتی کا نشانہ بنایا مجھاسہ لڑکی نے پولیس کو بتایا کہ اس کی والدہ شگر کی مریضہ ہیں والدہ کی علاج کے لیے وہ بھی دوائی لے جائے جب مجھاسہ لڑکی دوائی لینے گئی تو دونوں ملزمان نے زیادتی کا نشانہ بنایا پولیس نے مجھاسہ لڑکی کی درخواست پر تھارہ سٹی جرانوالا ہمیں مقدمہ دچ کر کے ملزمان کو گرفتار کر لیا بلو جن میں آگے پڑھتے ہوئے آپ کو بتاتے چلیں جلالپور پیروالا لودھرہ روڈ پر تیز رفتار کوچ نے موٹر سائیکل سواروں کو کچل ڈالا موٹر سائیکل سوار ایک نوجوان موقع پر ہی جام بہک جبکہ ایک شخص زخمی ہو گیا جلالپور پیروالا لودھرہ روڈ پر تیز رفتار کوچ نے موٹر سائیکل سواروں کو کچل ڈالا موٹر سائیکل سوار ایک نوجوان موقع پر جام بہک ہو گیا جبکہ ایک شخص زخمی ہو گیا ریسکیو کے مطابق جام بہک ہونے والا چودہ سالہ محمد زاہد نامی نوجوان گھر جا رہا تھا کہ راستے میں حادثہ پیش آ گیا جبکہ زخمی ہونے والے عبداللہ نامی نوجوان کو ہسپتال منتقل کر دیا گیا ہے کچھ کل ڈرائیور جائے وقوع سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا جبکہ پولیس نے کاروائی کے آغاز کر دیا ہے خبریں اور بھی ہیں شامل کریں گے اس بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا موسیقی